دوستو آج میں لے کر آیا ہوں شرلک ہومز کی لوف ڈائیمنڈ اور دھوکہ جس کا انواد اور روپانترن کیا ہے ترون کمار واہی نے اور آواز جاوید اختر کی تو آئیے رہ سیوم رومانچر سے بھرپور صدا بہار کہانی کو سنتے ہیں لوف ڈائیمنڈ اور دھوکہ دی ایڈونچر آف دی بیرل کورنٹ وہ ایک گھنٹے تک بہار رہا پھر لوٹا ایک بار پھر اس کے پاؤں میں بھاری برف چپ کی تھی جسے اس نے ساف کیا میرے غیال سے میں اس گھٹنا کو ویسے ہوتا دیکھ چکا ہوں جیسے کہ وہ ہوئی ہوگی فور گوڑ سیکھ پلیز ہمیں بتاؤ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں بتاؤ کہ آپ کیا کر رہے ہو آخر کل رات کو یہاں کیا ہوا تھا کورنٹ کا وہ ٹکڑا آخر کہاں ہے سارے رہے سودھ گھٹن کے لیے آپ کو کچھ سمیں ابھی اور انتظار کرنا ہوگا کیونکہ اس سمیں میرے لیے ضروری ہے کہ اس قصے کو بیان کرنے کی بجائے میں کورنٹ کے اس کھوئے حصے کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں وہ کہاں ہیں کیا آپ اس کا پتہ پا چکے ہیں میں کل نو اور دس بجے کی بیچ آپ سے ملتا ہوں آپ نے مجھ پر وشواس کر کے مجھے یہاں بلائیا ہے تو میرا بھی یہ فرض ہو جاتا ہے کہ میں آپ کے اس وشواس کو بنائے رکھوں اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ میں کورنٹ کے اس حصے کو آپ تک پہنچاؤں اس کی برامدگی میں اپنے بھاگی پر چھوڑتا ہوں لیکن میں جانتا تھے کہ کورنٹ کے گائب حصے کا ملنا شرلوک کی یوگتہ پر ادھک نربھر تھا اس نے مجھے ساتھ نہیں لیا تھا میں نے بھی اس کے لیے کچھ نہیں پوچھا یہ دی وہ اچھت سمجھتا تو مجھے ضرور ساتھ لیتا اس کے بعد میں نے اسے ایک لوفر کے ویش میں باہر جاتے دیکھا اگلے دن شرلوک اپنے سمجھے کے انسار واپس لوٹا میسٹر ہولڈر اس سمجھے ہمیں بہت پریشان حالت میں دیکھے اس نے ہمیں دیکھتے ہی کہا صرف دو ہی دن پہلے میں کتنا خوش تھا مجھے جیسے دنیا کی پرواہ نہ تھی لیکن دو ہی راتوں میں میں کتنا کچھ کھو چکا ہوں پہلے اپنا مان سممان پھر بیٹا اور اب بھتی وہ کہاں گئی شرلوک نے پوچھا آج صبح جب میں اس کے کمرے میں گیا تو وہ وہاں نہیں تھی یہ نوٹ میرے لئے وہاں رکھا تھا کل رات بھی بہت دکھی ہو کر میں نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ میرے بیٹے سے شادی کر لے تو وہ سدھر سکتا ہے پر میں اس کے انکار سے بھی ناراض نہیں تھا اس نے وہ نوٹ شرلوک کی طرف بڑھا دیا مائی ڈیئر انکل شاید میں آپ کو وہ خوشی نہیں دے سکتی جس کی آپ کو چاہت ہے جب میں آپ کو خوشی نہیں دے سکتی تو مجھے اس گھر میں رہنے کا بھی کوئی ادھکار نہیں میں جا رہی ہوں میری اور میرے بھوششک کی بھی چنتہ نہ کیجئے گا ہمیشہ آپ کی آپ کی پیاری بیٹی میری اس کے ایسا کہنے کے پیچھے کیا مطلب ہو سکتا ہے کہیں وہ مرے ہولڈر بہت چنتے دکھائی پڑا نو 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 میسٹر ہولڈر میں جانتا ہوں وہ آتمتیا نہیں کرے گی اس فشواس کا کارن کیونکہ اب وہ سمیں آ گیا ہے کہ آپ کی سبھی سمسیاؤں کا سمدھان آپ کے سامنے ہونے جا رہا ہے کیا ہیرے مل گئے یہ بتانے سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کارنیٹ کی اس ٹکڑے کے لیے کتنا اماؤنٹ پے کر سکتے ہیں شاید دس ہزار پاؤنڈ تک نہیں اتنا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں آپ مجھے چار ہزار کا چیک ہی دے دیں ہولڈر نے ترنت چیک لکھ دیا شرلوک ہومز نے اسی سمیں کارنیٹ کا وہ چونے کا ٹکڑا اس کے سامنے ٹیبل پر ڈال دیا جس میں تین ہیرے جگمگا رہے تھے اسے دیکھتے ہی ہولڈر کی آنکھیں چوڑی ہو گئی اس نے اس ٹکڑے کو اٹھا لیا میں بھی بھوچکہ کھڑا اس ٹکڑے کو دیکھ رہا تھا اوہ آخر شرلوک نے کر دکھایا وہ اس ٹکڑے کو ڈھونڈ لائیا تھا ہولڈر تو جیسے خوشی سے پاگل ہی ہو گیا تھا میری عزت بچ گئی میری جان بچ گئی آپ نے ڈھونڈ لیا خوشی کی ذاتی میں وہ شرلوک سے لپٹ گیا ابھی آپ کو ایک کرز اور چکانا ہے میسٹر ہولڈر اس نے چیک بک شرلوک کی طرف بڑھا دی اور بولا آپ اس پر اپنا نام و جتنا چاہیں اماؤنٹ بھر دیں نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے اور یہ کرز پیسو کا نہیں اس سممان کا ہے جو ایک باپ نے اس کے بیٹے سے چھنا ہے یہ کرز آپ کو اپنے بیٹوں کو چکانا ہے جسے آپ نے چور اور نا جانے کیا کیا کہا اس کا مطلب آرثر چور نہیں تھا تو پھر کون ہے میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں ہے تو پھر وہ کون ہے میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں وہ اس کے چہرے پر پرشتاب کے بھاؤں نظر آنے لگے وہ جو بھی ہے میں آرثر کی بدولت ہی اس تک پہنچا ہوں کیا مطلب میرے بہت زور دینے پر وہ مجھ سے اس بارے میں بتانے پر راضی ہوا آپ کا بیٹا مہان ہے مسٹر ہولڈر وہ نفرت نہیں پیار کے لائک ہے مجھے سب کچھ بتاؤ پلیز میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں کیا کیسے کب ہوا اور میں اس کیس کی تہہ تک کیسے پہنچا اس نے ایک بار ہولڈر کی طرف دیکھا پھر بولا آپ کی لئے سننا شاید شاکنگ ہوگا کہ آپ کی بیٹی آرثر کے دوست جارج بنویل کو چاہتی ہے نو یہ سچ ہے نو ایمپوسیبل دربھاگی سے ایسا ہی ہے نہ تو آپ مسٹر ہولڈر اور نہ ہی آپ کا بیٹا اس کی ایسیلیت سے واقف تھے آرثر اسے اپنا دوست مانتا تھا لیکن واسطم میں وہ جرم کی دنیا کا ایک بدنام انسان ہے آپ کی بیٹی معصوم ہے وہ اس کی میٹھی باتوں میں آگئی اس کی عمر ایسی ہے کہ ایسا ہونا کٹھن بھی نہیں تھا پھر جب شکاری جانتا ہو کہ اس کا شکار کیسے فسے گا تو وہ چارہ ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا وہ اسے دیکھے بنا نہیں رہ سکتی تھی میں ابھی بھی یقین نہیں کر پا رہا ہوں کہ میری بچی اس شیطان کی چنگل میں کیسے فس گئی میری نہیں انجانے میں اسے کورنیٹ کے وارے میں بتایا تھا وہ اس پر وشواس کرتی تھی لیکن جارج اسے دھوکہ دے رہا تھا کورنیٹ کے بارے میں جاننے کے بعد شاید وہ اسے پانی کے لیے بیچین ہو گیا تھا یہ کورنیٹ کے گائب ہونے سے پہلے کی رات کی بات ہے جب آپ نے اسے کھڑکی کے پاس کھڑے پایا تھا اور اس نے آپ کو دیکھتے ہی کھڑکی بند کر دی تھی اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں ہماری میڈ لوسی کا بائی فرنڈ تھا ہاں میں نے چھانبین میں پایا کہ لوسی کا بائی فرنڈ بھی اسی رات کو اس سے ملنے آیا تھا میں نے برف پر اس کی لکڑی کے پاؤں کے نشان کے بارے میں آپ کو بتایا بھی تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آپ کو چاہتی ہے لیکن اپنے پیار کے خاطر وہ جھگ گئی اور جورج کی باتوں میں آ کر اس نے اگلے دن ہی کورنیٹ اسے لا کر سوپ دیا جورج کو کورنیٹ دینے کے لیے اس نے وہی راستہ چنا جسے لوسی اور اس کا بائی فرنڈ اکثر چھپ کر باتیں کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے ارثات وہی کچھن کی کھڑکی والا میں نے استوال کی طرف جانے والے راستے پر جورج کے جوتوں کے نشان بنے دیکھے آپ کے بیٹے کو اس رات نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ آپ نے اسے پیسے دینے سے منع کر دیا تھا وہ ڈسٹرپ تھا تب ہی اس نے ایک تیز آواز سنی وہ کمرے سے باہر نکلا اس نے میری کو اپنے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا اس کے ہاتھ میں کورنیٹ تھا وہ دبے پاؤں کچھن کی طرف جا رہی تھی وہ بھوچکہ ہو کر دیکھ رہا تھا کہ میری کیا کر رہی ہے کچھن کی کھڑکی سے اس نے کورنیٹ باہر کھڑے کسی انسان کو دے دیا جسے اس وقت آرثر نہیں دیکھ سکا تھا آرثر اس وات پر یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ میری ایسا کر سکتی ہے وہ میری جسے وہ بے انتہا چاہتا ہے وہ بہت دیر تک تھگا سا کھڑا رہا میری کچھن سے لوٹ چکی تھی آرثر کو جیسے ہوش آیا وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے پاپا کی امانت ہے وہ جاننا چاہتا تھا کہ میری نے کورنیٹ کسے دیا تھا وہ باہر کی طرف لپکا اس وقت وہ ننگے پاؤں تھا باہر ہر طرف برف ہی برف تھی اس نے پروانہ کی اس نے اس کا پیچھا کیا اور اسے دبوچ لیا باہر اندھیرا تھا آرثر اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا لیکن وہ جورج تھا اس نے اسے پرید اکھلنے کی کوشش کی آرثر نے اس کے ہاتھوں کو کس کر پکڑ لیا کورنیٹ اس کے ہاتھوں میں ہی تھا دونوں میں بھی شن سنگھرچ ہوا آرثر نے اس کی آنکھ کے پاس چھوٹ کی اس کے ہاتھ میں تھما کورنیٹ تیزی کے ساتھ اسطبل کے پاس کسی ٹھوز چیز سے ٹکرایا ایک تیز آواز ہوئی اس کے ساتھ ہی کورنیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا جورج بھاگنے میں سفل رہا آرثر نے کورنیٹ اٹھایا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا اس وقت تک اسے نہیں پتا تھا کہ کورنیٹ ڈیمیج ہو چکا ہے وہ اسے آپ کے کمرے میں اسی تجوری میں رکھنا چاہتا تھا ٹھیک اسی سمیں اس نے دیکھا کہ کورنیٹ ایک جگہ سے تھوڑا مڑ گیا ہے تو وہ اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرنے لگا اس سے پہلے اس نے کورنیٹ کو نہیں دیکھا تھا اس لیے نہیں جانتا تھا کہ اس کا ایک ٹکڑا گائب ہے تب ہی آپ آ گئے اور آپ نے سمجھا کہ وہ کورنیٹ کو چورانے کی کوشش کر رہا ہے آپ نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا حالانکہ جب اسے کورنیٹ کے ٹوٹنے کی بات پتا چلی تو اس نے آپ سے یہ کہا بھی کہ اگر آپ اسے کچھ دیر کیلئے باہر جانے کی اجازت دے دیں تو شاید وہ آپ کی گلت فہمی کو دور کر سکتا ہے لیکن آپ نے اسے اس کی اجازت نہیں دی اس سے وہ آہت ہو گیا وہ چڑ گیا اور اس کے بعد پھر کچھ نہیں بولا اوہ میں اندہ ہو گیا تھا وہ کہہ رہا تھا مجھے پانچ منٹ دو ہاں وہ واسطب میں جھگڑے کی جگہ پر جا کر دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں وہ ٹکڑا ٹوٹ کر وہیں تو نہیں گر گیا کیونکہ جھگڑے کے سمیں اس نے کچھ ٹوٹنے کی زوردار آواز سنی تھی اوف میں نے اسے کتنا غلط سمجھا لیکن تم نے یہ سب کیسے پتا لگایا وارٹسن نے سسپینس بھرے اس ور میں کہا شرلوک نے اپنے مطر کی طرف مسکر آ کر دیکھا پھر بولا میری نے کچن کی کھڑکی کے پیچھے میڈ لوسی اور اس کے بائی فرینڈ کے کھڑے ہونے کی بات بتائی تھی جو کی سچ تھی کیونکہ میں نے وہاں کی جانچ میں برف میں بنے ہوئے لکڑی کے گول نشانوں کو پایا جو کی لوسی کے بائی فرینڈ کی نکلی ٹانکے تھے میری نے اسی راستے کا پریوک کیا کورونیٹ کو اپنے بائی فرینڈ جورج کو دینے کے لیے کیونکہ اس کے جوتوں کے نشان کچن کی کھڑکی کے نیچے تک آ رہے تھے اور تھر اس وقت ننگے پاؤں تھا برف پر ننگے پاؤں کے اترکت جورج کے جوتوں کے نشان بھی تھے جورج پہلے تیز قدموں کے ساتھ کورونیٹ لے کر جا رہا تھا لیکن اس کا پیچھا کرتے ہوئے اور تھر کے بھاگنے کے نشان اس کے ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں کی دوری سے ثابت ہوتے تھے ہستبال لے ان کے پاس ایک جگہ دونوں کی لڑائی کے ثبوت مجھے ملے وہاں مجھے خون کی کچھ بوندے دکھائی دی جو جورج کی تھی اسے چوٹ لگی تھی ایک منٹ ورچن نے پوچھا تمہیں یہ کیسے پتا لگا کہ جورج کو کورونیٹ دینے والی میری ہی تھی تم نے اسے دیکھا تو نہیں تھا گوڈ کوئیشن واسطب میں وہ صرف میری ہی ہو سکتی تھی کیونکہ یدی وہ آرثر ہوتا تو وہ کورونیٹ کو حاصل کرنے کے بعد برف پر ننگے پاؤں بھاگ کر نہیں جاتا یدی وہ لوسی ہوتی تو آرثر نے جب اسے دیکھا تھا تو پھر وہ چپ نہیں رہتا اور اسے وہیں دبوچ لیتا وہ تو میری کو دیکھ کر اس طب درہ گیا تھا کیونکہ وہ جسے جان سے زیادہ چاہتا تھا وہ بھلا اسے چور کیسے صد کر دیتا آرثر سے یہ سب جانکاریاں ملنے کے بعد اگلے دن میں ایک لوفر کا روپ دھر کر جورج کے اڈے پر پہنچا میں نے جورج کے جوتوں کی تعریف کر کے انہیں ایک ہزار پونڈ میں خرید لیا واسطب میں میں ان جوتوں سے برف پر بنے جوتوں کے نشان کو میچ کرنا چاہتا تھا کسی کو بھی اپرادی صد کرنے سے پہلے سبھی ثبوت جھٹانے آوشک ہوتے ہیں میں واپس لوٹا اور ان جوتوں سے برف پر بنے نشان میچ کیے جو کی میچ ہو بھی گئے اس کے بعد اب مجھے کورونیٹ کے اس ٹکڑے کو حاصل کرنا تھا جو جورج ہی لے گیا تھا میں جانتا تھا کہ وہ اس ٹکڑے پر لگے ہیروں کو بھیجنے کی تاک میں تھا میں نے ان ہیروں کا سودا کر لیا اس لیے میں نے آپ سے کچھ پونڈس لیے اور آپ ہیرے آپ کے سامنے ہیں لیکن اپرادی جورج اس کا کیا ہوگا کیا اسے سزا نہ ملے گی یہ لف ڈائمنڈ اور دھوکے کا کیس ہے مسٹر ہولڈر جورج نے ہیرے چوری نہیں کیے اسے ہیرے میری نے لاکر دیئے جو کی آپ کی پیاری موبولی بیٹی ہے جورج نے اسے آپ کے پیسے اور ڈائمنڈ کے لیے دھوکا دیا اور اس دھوکے کو ویبہ اب سمجھ چکی ہے شرلوک نے سر جھکائے پیچھے کھڑی میری کے طرف ہشارہ کیا اس میں کوئی سندہ نہیں کہ میری کا جورج کے پرتی پیار سچا تھا لیکن اس دھوکے نے اسے یہ سمجھا دیا کہ جورج کا پیار ضرور دھوکا تھا وہ ایک مطلب پرست انسان ہے ایسے لوگ سچے پیار کو نہیں سمجھتے ایسے لوگ سچے پیار کو بھنانے کے طریقے واپسر ڈھوڑا کرتے ہیں جورج کو اس کی حقیقت میں نے بتا دی ہے میں نے اسے سمجھا دیا ہے کہ اب وہ میری سے ملنے کی کوشش نہیں کرے گا انیتھا اسے جیل جانا پڑ سکتا ہے اس نے ہیرے و جوتوں کے پیسے بھی واپس کر دیے یہ آپ کے پیسے ہیں انہیں آپ ہی رکھیں شرلوک نے پیسے ہولڈر کو تے دیے اور میرا بیٹا ہیرے ملنے کے بعد اور اور تھر کے بیان کے بعد ہولڈر نے اسے گلے لگا لیا وہ شرمندہ تھا لیکن اور تھر آفشانت تھا وہ میری کی طرف ابھی بھی امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا میری نے بھی اب اس کی امیدوں کو تو یہ تھی آج کی کہانی آپ کو یہ کہانی کیسی لگی تو کمنٹ میں ضرور بتائیے اور آنے والی کہانیوں کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تب تک کے لیے نمسکار